بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناو دیاریم مظہر اللہ جا تجید ہو آؤنن لکافن آواہب کلو ہم من وغم من سیان جلی بیالیین 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 سلامہ دعا ہے پروردگار عالم بانیانی مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائیں امام حسین سرکار ان سرداروں کی یہ نوکری قبول فرمائیں ساکر بھائی سے لے کے آخری ماتمو تک میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی کا بسنا ہے شاعر عالم محمد جناب وارث حضری صاحب آج کی اس محلس میں تشریف فرمائیں مالا اور عزت ادا فرمائیں پوری دنیا سے جس اس مومن کی جو دعا میری ذمہ ہے تقسیز سے دور دور سے اسلام آباد تک کے عددار شہر آج کی محلس میں موجود ہیں مہانے سے کبیر والا سے خانے وال سے مالک اتنے لمبے سفر کر کے آنے والوں کی نوکریاں قبول فرمائیں ایڑے بندے بول دیو آمین آکھا کرو میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا واسطہ میرے وطن کی خیر فرمائیں پاک عدلیہ کی حفاظت فرمائیں پاک آرمی کو اپنی کوششوں میں کامویابی نصیب فرمائیں رجوہ چنیوٹ اور اس علاقے کے جو پنجاب پولس کے جوان امام حسین کے ماتنیوں کی حفاظت کرتے ہیں مالک ان کی حفاظت فرمائیں اور ہم بھائی سے لے کے آخری عزت دار تک جس جس کی جو دعا میری ذمہ ہے بھائی محمد علی مغدنفر پیر مالک سب کی دعائیں قبول فرمائیں عالی ورتبت عزت مواب سردار غلام آسلے کے جو بھائی سے لے کے آخری ماتنی تک جو بول لیتے ہو ضرور آمین کہنا میرے مالک ہم گلنگاروں کو آخری سردار کی زیارت نصیب فرمائیں درود مل کے بلندہ آواز دو نام اس دھرتی کے جو ایک عرصے سے عزت داری کا حصہ رہے ہیں قبلہ کاری صاحب مہم مغفور اور زاکر شاہ وحس صاحب دونوں کے لئے دعا ہے مالک انہیں اپنے قدموں میں جگہ آدم پڑھیں درود تو میں نوکل شروع کر دوں بیٹا یہ راستہ بند نہیں کیا کرو یہ راستہ بند نہ کیا کرو لوگوں کو پریشانی ہوتی ادھر آجو بسم اللہ اجازت ہے نوکل شروع کر دی جائے مائلس چونکہ ملکہ ممکنات کے بیٹوں سے منصوب ہے تھوڑا سا تذکرہ میں اس شہزادی کا کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ مدد کریں تو ایک مشکل موضوع سے مہلے شروع کرتے پھر جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہو جائے گا کچھ عزازات علی کی سبیٹی کے پاس ایسے ہیں جو قدرت نے اس کے خاندان میں کسی اور کو میسر نہیں فرمائے میں پتہ ابھی اوکھی مہلے سے اوکھی گلد تو شروع ہو گئی ہے اکھاں تے کابو رکھنا ہے میں پڑھدہ فضیل پہ ایسان کرنا ہے تھوڑا جیہاں میری مدد کرنی ہے چلو تو علی مرضی ہے چار پائن دن تا ہو گئے ہیں بھائی جان کچھ عزازات ایسے ہیں جو صرف اس شہزادی کے نصیر میں رکھیں مثلاً علی کی یہ بیٹی فرش پہ علی کا پہلا آئینہ ہے کتنا شکریہ دا کر آن اس منددہ بیٹا وہیں بیٹھ جاؤ پلیز میرے مانی کرو بیٹا آگے جگہ نہیں ہے پانچ مئیلی ساتھ ہو گئی ہے مجھے آپ کو ریکوست کرتے کرتے کہ تھوڑا بھی فور ٹائم آ جائیں میں کہ علی کی یہ بیٹی فرش پہ علی کا پہلا آئینہ ہے جیو تو آٹی جیو دی کا سمیں ایڈے اکھے موضوع تھے جیو کتی نے شوقت رضا نمول لے آنے زمانے کو علی میں جلی دکھتا ہے زہنب میں علی دکھتا ہے کروڑ واری شکریہ کروڑ واری دمیر کیوں نے میرا بیر راضی اس طرح نہیں کروڑ واری مشہد کی سلام ہی نے میرا اللہ اکبر حسن فیصلہ کریر جلدی آئے کر جلدی بٹھا کر زمانے کو علی میں جلی دکھتا ہے اور آلیہ میں علی دکھتا ہے چل جیو تو آتھیک جملہ ہو رہا کہاں دیں پوری ذمہ داری میں شیعہ مذہب کے شیعہ مذہب کی عربی اردو فارسی کتابوں کی پوری ذمہ داری قبول کر رہا ہوں امام حسین کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں کم سے کم بائیس تیس لاکھ روپے کی کتاب تک اب تک خریدی ہے بیچنے کے لیے نہیں خریدی پڑھنے کے لیے خریدی ہے ممبر حسن پہ پوری ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں شائر ہونا کوئی جرب نہیں ہے کچھ اعزاد ایسے ہیں جو صرف اس کے نصیب میں آئے ہیں مثلا کہ علی کی اکیلی چھہزادی ہے جو میدانِ میشہ میں ناز کر کے کہہ سکتی ہے میں کائنات کی پہلی ملکہ ہوں جس کا جھولا پنجتن نے جھولایا پتہ نہیں ہو بندہ آئے ہی کائن تو لے لیا خورم نہیں بولا پرشید کوئی ہاتھ لینا بکھا نہ کر علی دیدھی دے بالو بندر ہائے دری کائنات کی پہلی مہونی کر لیا کیوں گو نہیں آجا دار کی توہین نہیں کرتے آو 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 آجا آو آجا 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 دار کی توہین نہیں کرتے بیٹا آو آو بشمل بیٹا مہلے سے میں آنے کے لیے اس کے پاس آپ جیسے سوسز نہیں ہیں نا اسے پیدا لانا ہے اس لیے تھوڑی دیر ہو جاتی خیر خیر کوئی بات نہیں مولا آپ کو عزت دے سلامت رہو پڑھو درود مل کے ولندہ آواز میں میرا جملہ زینج ہے کائنات کی پہلی شہزادی ہے جو میدانِ محشر میں ناز کر کے کہہ سکتی ہے میرا جھولا میرا جھولا پنجتن نے جھولایا ہے علی کا جھولا نبی نے جھولایا ہے باتول کا جھولا بھی نبی نے جھولایا ہے حسن کا جھولا علی اور باتول نے جھولایا ہے حسین کا جھولا نبی علی باتول حسن نے جھولایا ہے اس کا جھولا پنجتن نے آئے 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 اللہ اکبر اللہ آپ بیٹھتے کیوں نہیں لائے اس کا جھولا میرا جھولا میرا جھولا پنجتن نے جھولایا ہے جاؤ جب تمہارا دل کرے ٹیم مناؤ یہ مہد علمی میں کھڑ گو میں عالی جناب عزت محبکات صاحب سے لے کے جہاں تک تمہارے دل کرے میں تسلی کرانے کو تیار ہوں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں کتاب کا نام ہے زینب کبرہ فارسی زبان میں کتاب ہے دو جلدوں میں اتنی موٹی جلدے ہیں چار چار سو پیچ کی کتاب ہے ایک ایک رائٹر کا نام ہے علامہ اماززادے زینب کبرہ میں علامہ اماززادے لکھتے ہیں ہشین گھر میں اپنے گھر میں جائے نماز پر ویٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے میں کیونکہ سب سے چھوٹا بندہ ہوں شیعہ مذہب کا میں علامہ اماززادے جیسے بندے کے ساتھ کلش تو نہیں سکتا لیکن مجھے نہیں بتا حسین قرآن پرڑا تھا یا قرآن حسین میری اوقات اتنی نہیں مختار بھائی مدلی شاہ میری حسیت جی رہے ہیں جیو ہاں سنبولے کر دیکھ رہے ہیں حسین جیو سید میری اوقات اتنی ہے نہیں میری حسیت اتنی ہے نہیں کہ میں بتا پاؤں حسین قرآن پرڑا تھا اللہ کرے یہ ہاتھ اچھے رہیں حسین قرآن پرڑا تھا یا قرآن حسین پرڑا تھا برحال کم سے کم یہ ہے کہ قرآن قرآن پرڑا تھا ساکے ببان جیویں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی بھائی جان جی بھائی جان کتران شہر آبادوں نے پورے رجائنوں پورے تریونٹوں پورے فیصل آبادوں پورے پندالوں سلامیں برحال کم سے کم یہ بات آئے کہ شکریہ کم سے کم یہ بات آئے بھائی غلام باس کے قرآن قرآن پرڑا تھا آلیہ کے قدموں کی حق محسوس ہوئی پرتنہ نہیں تُساں آج میری خاطر تُساں ویکھنے میں پہ کون آ رہا تھے کون نہیں آ رہا میں آج بہوں وڈے وڈے جملے توڑی نظر کروا ہوں کم سے کم قرآن قرآن پرڑا تھا اور بہن بھائی سے ملنے آگئی آلیہ کے قدموں کی چاپ محسوس کر کے اللہ مہم آزادے کہتے ہیں حسین قرآن کو ہاتھوں پر اٹھا کے اعترامن کھڑا ہو گیا جا کہتے ہیں دشمن اہلِ بیت سے شوقت اتنے بڑے مرکز میں رجوئے میں چنیوت میں ہزاروں کے مجمع میں پورے ملک کے مجمع میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہے جس کے قدموں کی چاپ سنکے دو قرآن اعترامن کھڑے ہو جائیں اس نے زیادہ گیا میرے حک بنے تو بولنا میرا حق بنے تو بولنا حیہ ڈالی تیسے人 کو لہاچ ہے جس نہیں جیا hau اس میرا حق رکھ لیا موسیقی 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 اپنی چادر میں بنت سرور نے اپنی چادر میں بنت سرور نے دین کی قرآن تکہ سمئی اس دھرتی تو بڑی دیا میرے کول شیر پڑھا لی ہے کوئی نہ تو بندیاں دے آن جان تو میں بڑا دستر ہویا کھا لی اپنی چادر میں بنت سرور نے دین کی آفیت سمیٹی ہے بادشاہ سخی حسین اگر بادشاہ گر علی کی بے جی سلامی آپ کی کیا بات آپ کے سننے کی بڑا اسلامباد سے مرشدادے تشیف لائیں اگر تھوڑی سی جگہ یہاں انہیں پروائیٹ کر دو تو آپ کی مہبانی ہوگی بادشاہ دیگی آجو بسم اللہ کرو مرشد فیاد شاہدی آئیں ٹین اسلامباد سے بڑا موتبر نام ہے اسلامباد کی حضرت آئی خیاد بھائی آئیں 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 آجو مرشد آؤ 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 بادشاہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مذر بھائی جان آگے آجائے بسم اللہ نہیں نہیں آپ تشیف لیں آپ میرے اتنے عزت دار مہمان ہیں بی بی آپ کو عزت دیں اسد بھائی تشیف لیں آجو آجو بسم اللہ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز ہمارے اجازت ہے چلو سوری آپ کو دو لمحے کے لئے دسرپ کیا میرا یہ سارا اسلامباد کا سنگر ساتھ شکریال سے کھنے سے پنڈی سے بڑے بڑے محتبر نام ہیں اسلامباد کی عزت داری کے مولا انہیں اور عزت نے عزت فرمائے ملک اصد صاحب مذر بھائی بابا جی اکیل بیٹا مولا سب کو عزت دے چلو تو ان نیڑے بلاندی تکلیف دیتی ہے انہ چار مصریں ہواس دیں بس میرے دل لئے بھی تسری بڑے عرصے بعد آئے ہو موسیقی موسیقی جیو نوکریم اللہ اکبر نسلانی خیر ہوئے تو آٹے سنن دے کیا کہنے قرآن سوپے ہم تو آٹے جی جب میرے کاروان ہی دیکھانا بہن کو پھر شام تک حسین کا سر اچھا کیا بات ہے اس طورتہ چلیے قرآن جن کو لایا تھا تفسیر کے لیے قرآن جن کو لایا تھا تفسیر کے لیے دربار پوچھتے ہی وہ قرآن بن گئی سوفیانیت کی نسل کو دیکھا جو سامنے ساری علی کی بیٹیا ہی مران بن گئی سلامت رو جی 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 میں مسائب کا موگو پہ پڑھتا ہوں تو دان لے رہے ہوں میں سیدہ کا فضائل پڑھا ہوں اور سلام اس منڈال کو قرآن جن کو لایا تھا تفسیر کے لیے ہاں بھی وارث تیرے اندر تھا شاعر جی اجازت دے گئے تھے ایک گلم ہے اور کر لوں میری شہزادی نے گفتگو کی ہے بابا کے لہجے میں بندے آج تک حسین بھائی پریشان ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بابا کے لہجے میں گفتگو ہو رہی ہے میں بتاتا ہوں ہجاب سوت میں وحدت کا مظہر خونداز میں مظہر کی کریے سوت تے ہی بندے چپ کر گئے لیں تے مکی دے مرا سواد باوتے سوت آواز کو کہتے ہیں یار میں کہہ رہا ہجاب سوت میں وحدت کا مظہر خلافت کی حقیقت کھولتا ہے اور زمانہ کس لیے ششدر ہے شاکت علی پردو میں اکثر بولتا ہے ہاں 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 اللہ 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 کس جنت تمہیں کھڑا کر دیا مجھے بھائی گناہ اللہ 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 ہاں 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 لگا اللہ ہاں وہ اللہ 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 میں اکثر بولتا دروت پڑھ دو ملکے بلند آغاز صدا جیو صدا سلامت رہو سوائے غم مظلوم کے زندگی کے ہر غم سے محفوظ رہو جی بڑا کر رہا ہے چار مستے اور مشکل ہیں ایسے سے بڑے بڑے لوگ تشیف روائیں اندر سے دل گہرہ یہ پڑھتا جاؤں شبیر نے کیا تھا جو باطل کے سامنے شبیر نے کیا تھا جو باطل کے سامنے اب تک اسی قیام میں زینب مقیم ہے کہا زیدہ جی میں ملے آکے میں نے ادھا نانی پتا اس میں نے واقعے دی مزہ تے بڑا آ رہا ہوکھا بہوں پڑھ دے اہونے آکھیں سو دیرے تھے میں بیٹھا ہوں توی بیٹھا میں نے آ رہا ہو سکر یہ اکھا بہوں پڑھ دے تھوڑا سوکھا کرو میں کہا رہو میں ہاں یہ اکھا میں کی کروں شبیر نے کیا تھا جو باطل کے سامنے اب تک اسی قیام میں اب تک اسی قیام میں اب تک اسی قیام میں سمتی ہوئی ہے اس میں ہی ساری حسینیت زینب ہی کربلا کی الف لامی ساکیب تیرا شہر بستہ رہا ہوئے سردار بستہ رہا ہوئے پورے ملک دائے مجمع بستہ رہا ہوئے امام حسین تو ہوں اس دانے ہوئے چودہ دیکھت سمیں میں میں قبر سیدہ واضح راضی ہوں سلامے جی جی احسین اوہ جی اوہ سیدہ ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر شبیر نے کیا تھا جو باطل کے سامنے شبیر نے کیا تھا جو باطل کے سامنے اللہ اکبر چلو تھوڑا قریب ہوتے ہیں تاکہ آج کے موضوع کو بھی پڑھ لیا جائے ایک حکم ہے ایک بچے کا وہ بھی پورا کر لیا جائے ذرا طبیعت مچل رہی ہے لبوں کے تیور بدل رہے ہیں ایک بندے میں وہاں کھے چنیوڑت ایک بندے میں وہاں کھے اتنی دعات نہ مگیتا ماں اکھے کیوں اور جاکہ صویرہ صویرہ تنی دن چھوڑنا پہنڈا ہے ناشتے تو بغیر آنیا ماں اکھے معافی جانا ذرا طبیعت مچل رہی ہے لبوں کے تیور بدل رہے ہیں صدف کی مدحد کا مرحلہ ہے کلم سے گوہر نکل رہے ہیں آئے 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 سلام ہے سلام ہے اس ذات کو یہ 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 چیرے سلامت رہے ہیں جی جی بکا آپ کھول میرا بچا آپ بولا کر دیکھ رہے ہیں حسین میں یہ گراؤں نہیں ہے بھی بندہ یہاں یوں بیٹھاوئی سی ہوگی یہ مجلی سے حسین ہے ذرا طبیعت مچل رہی ہے لبوں کے تیور بدل رہے ہیں صدف کی مدحد کا مرحلہ ہے کلم سے گوہر نکل رہے ہیں حسن سے باکر طلق ولی بھی کون ہے علی کی بیٹی حسن بادشاہ حسین سخی سجاد سرکار باکر العلوم میں کہہ رہاں حسن سے باکر طلق ولی بھی اسی کے سائے میں پل رہے ہیں خدا کے چاروں مشیر زینب سے مشورہ کر کے چاہے ہیں بس بھئی میں راضی ہو گیا بھئی قرآن تھی قسم مدر میں راضی ہے آخری ماتوی آخری آخری بھولے ہائے دری کبردیاں کندھا تک راضی ہے جی جتنی وجہ حکم کر مرید کبردیاں کندھا تھی میں فیاض بادشاہ راضی ہے یہ مرشد خدا کے چاروں مشیر زینب سے مشورہ کر کے چل رہے ہیں علی کے لہجے کی مالکن بھی جلی کی آواز بن گئی ہے علی کے لہجے کی مالکن بھی با وہ ہونوں کے کانج نہ بولی میرنالی بولی علی کے لہجے کی مالکن بھی علی کی جلی کی آواز بن گئی ہے علی کی بیٹی علی علی کر کے خود علی ساز بن گئی ہے شاہ باش شاہ باش اس بندے کی نسل کا بھی شکریہ جو علی ساز پہ بولا ہے اس بندے تو کھولا معافی منگ سکنا جنو علی ساز پہ نہیں پتا قائم کونی گنجائش کونی بے جملے نکھولا علی کی بیٹی علی علی کر کے خود علی کو پانچ سات مل سان کم تو کم میری شہدادی تیہو من وقت گل ہوئے بے علی کی بیٹی کیا ہے علی کی بیٹی علی علی کر کے خود علی ساز بن گئی ہے بہن سے شپیر نے کہا تھا ستم کے پرچم بھی کچھ نہیں ہے اگر تیرا سات ہو میثر تو غم نہیں تو غم نہیں غم بھی کچھ نہیں ہے حسین کہتے ہیں ہزار خیبر ہزار لشکر ہزار دم خم بھی کچھ نہیں ہے پڑھا ہزار خیبر ہزار لشکر ہزار خیبر جے شامی سارا چنیوڑ تے سارا مجمع جناب کو اٹھو رہا ہوئے نا بے انہوں کال نپڑھا ہی تے میں شامی دست ہی دھرو ہزار خیبر ہزار لشکر جو میں پڑھو ہوں پچامنہ بھوک رہے تاں پہ آدھا یہ متہ شامی تے ریبو ہے تے ہوئے سارا بے میاں سا نہیں سن سکتے ہزار خیبر ہزار لشکر حسین بہن سے کہہ رہا ہے ہزار خیبر ہزار لشکر ہزار دم خم بھی کچھ نہیں ہے ہمارے بندین نامکمل تیرے بنا ہم بھی کچھ نہیں بھائی جان بھائی جیو جی پتر جی جی لے کب جی لو جی لو جی لو اے لے اس پاسے بیٹھے ہو حد تا سکتے ہو نا توانی داد میں نے تکلی پڑھ دیا توانی حد تا پڑھ دیا اس تاؤنی بھائی جان اس تاؤنی بھائی جان پرمہ جی و حسین حسین حسن دیر خیرہ خیرہ چلو بنے سو ہوں کل پر سو کر دیسو حاضر تعمیر ہو سی ہمارے بندین نہ مکمل ہمارے بندین نہ مکمل تیرے بنا ہم بھی کوش نہیں ہے دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ کے ممکنات کی مالکن سے حشین کہتے میرا یقین ہے کہ مجھ سے آگے ضرور دو ہاتھ تم چلو گی سنا پہ جاؤں گا شام تک میں اگر میرے ساتھ تم جاؤں گا آئے 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 اللہ اکبر نا 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 میمہ سیب نہیں بڑھا نا 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 اپنے آپ کو کابو رکھو نا 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 مجھے فضل پڑھنا سنا پہ جاؤں گی جاؤں گا شام تک میں اگر میرے ساتھ تم چلو گی جہاں کا کہا تھا حسین نے وہاں پہنچی میری شہدادی وقت کے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لیے کہ بیٹی فرماتی ہے زمین بھی تجھ پہ تنگ ہوگی اگر تجھے زمین رہے گا ہاں بیٹی فرماتی ہے زمین بھی تجھ پہ تنگ ہوگی اگر اگر تجھے زمین رہے گا کچھ اس طرح تجھ کو مار دوں گی میں سوچتی ہوں کہیں رہے گا جی باکشاہ جی 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 جنہوں جنہوں میرا لیدہ سمجھ آیا ہے کہیں رہے گا ہاں ہاں خورم کروڑ واری شکریہ یار کروڑ واری الہینہ دے دانہ دے دین کی تئی غازی جی کا سمیں ہاتھ اچھا رہوی دین کی تئی اس کہیں رہے گا تے ہر بندے دعواستی ہے کھیٹی نہیں شاید بیس نے بولا علی کی بیٹی فرماتی ہے زمین بھی تجھ پہ تنگ ہوگی اگر تجھے زمین رہے گا کچھ اس طرح تجھ کو مار دوں گی کچھ اس طرح تجھ کو لالا جی بولو نا کچھ اس طرح تجھ کو مار دوں گی میں سوچتی ہوں کہیں رہے گا کٹھے کاربلا چلیے بولو نا کچھ اس طرح تجھ کو مار دوں گی میں سوچتی ہوں کہیں رہے گا علی کی بیٹی فرماتی اندھیر لمحوں کا فیصلہ سن اندھیر لمحوں کا فیصلہ سن اندھیریوں کا مکی رہے گا جہاں تیری سلطنت رہی ہے وہاں کا شہری نہیں رہے گا ہونہ روانی قرآن تک سمیں وہ کونے دیں ہونہ روانی ہونہ روانی اس مندر دیں تیرا نہیں بولیا میری شہدادی فرماتی جہاں تیری سلطنت رہی ہے جہاں تیری سلطنت رہی ہے وہاں کا شہری نہیں رہے گا وہاں کا شہری نہیں رہے گا نظر میں پڑھنی یہ بادشاہوں تھے میں بادشاہوں تھی قسمیں مذر بھائی جان تو لے کے اوہ آخری ماتنی تک ممبر تے با وضو شہد وعدہ پہ گردہ میں شیف تو باددار نہیں مگا گا بولی نے بولی تیری اپنی مردی تضادی دی ایک بیعت پڑھوں پیر فیاس جا غازی دا غازتے نے وہ بندے بولنے نے سمجھ جا علی کی بیٹی فرماتی نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا کچھ اس طرح انتقام لوں گی یہ دیس منصوب مجھ سے ہوگا میں صبح ہو آئی ہوں شام لوں گی لے آؤ وہ بندے یہ دینے شیل سننا آتا ہے وہ بندے اکٹھے گا ساکھے بھی لے تضادی آتا ہے جی 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 ہو میرے بچڑے پچھلے ماتنی پچھلے 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 ہائے دری تو آٹے کیا کہہ رہے میرا پتر یہ دیس منصوب مجھ سے ہوگا اکیل ہزارہ سال جی وہ میرے پتر نظر بات تو دشمنہ تو محفوظ رہو جی پھر پڑھ دیتا ہوں تو نعرہ مار نعریل تکلیف سکرنا ہاں جب سے میرا عنوان بنے اونو محمد سوری و نسل کرند آج ٹائم کنی لیا ڈائریکٹ نظم شروع کر دیتی ہے میں جب سے میرا عنوان بنے اونو محمد الفاظ کی بھی شان بنے تھوڑے جاتا بولو پھر جاتا سوری و نسل کر گیا ہے جب سنگر اونوان بنے اونو محمد الفاظ کی بھی شان بنے اونو محمد یوں زینت میدان بنے اونو محمد ایک جسم میں دو جان بنے اونو محمد ایک لفظ ہے خط ارابک میں کہتے ہیں سلیکے کو ایک لفظ ہے قط کاف دو نکتوں والا آگے تویں جسے بیسیکل ہی تا بولتے ہیں گرامر میں آپ تویں بولتے ہیں کاف تویں قط قط کسے کہتے ہیں سلام ہی نے ایجنال دورج کلم آئی ہوئے بولیں تھوڑے پاس کلم آئے یعنی مار کر مسکین فس گیا ہے میں تو ستختی لکھی نا تو ان پاتا پھر کلم کے لیے بلا ہی نہیں ایک کانے دا ہندہ ہی کلم اتنا چپٹا جہاں ہوں دا کلم اور اگر اڑا لکھڑا جگہ ہوں دینا اس کو یوں تھوڑا چپٹا کر لیتے ہیں بیچ میں کٹ لگاتے ہیں یہاں سے بھی تھوڑا سا کٹ لگاتے ہیں یعنی دو ایک ہو جاتے ہیں چلو سلام ہی ملنگ سلام ہی میرا چلو را سام کرتا ہوں ہوتے دو ہیں نظر ایک آتا ہے ہوتے دو ہیں نظر ایک آتا ہے بھائی گولام باس یہ ہوندہ ہے وہ چپٹا جہاں تو آڈے دواری تہای کلم ان جے کٹ لاندہ ہے بنا نڈالا ایک زرہ سا چھوٹا ہوتا ہے ایک زرہ سا بڑا ہوتا ہے صرف بنانے والے کو پتا ہوتا ہے چھوٹا کون ہے اگر اس سے بھی زیادہ کوشش کی جائے تو صرف ان دونوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم میں سے چھوٹا کون ہے بڑا کون ہے ایک لفظ ہے برش آپ نے دیواروں پر لوگوں کو لکھتے دیکھا ہوگا وہ بھی کلم ہی ہے لکھنے کی جو بھی چیز ہے وہ کلم ہے مگر اسے برش کہتے ہیں فارسی میں جسے لوگ برش کہہ رہے ہوتے ہیں اے برش دیمی میں ایک جسم میں دو جان بنے آن و محمد میدان میں دونوں کے اترنے کا یہ خط ہے لگتا ہے کہ یہ برش توحید کا قط ہے کیا کہنے میں اس بچے کے یہ کیا کہنے میں اب اتر کررہ سازی ہو اللہ اکبر اللہ اکبر میدان میں دونوں کے اترنے کا یہ خط ہے لگتا ہے کہ یہ برش توحید کا قط ہے آپ کے کیا کہنے اتنی مشکل بحث پہ آپ کے بولنے کے کیا کہنے دونوں شہزادے چلے میدان کو وقت گنجائش نہیں منا رہا دونوں نے کیا دشت میں آتے ہی یہ اعلان باہر سے ہم انسان ہیں اندر سے ہیں قرآن محمد کہتے ہیں اوہ دس لاکھ شامی ہو ساتھ مجھ تمہیں حاصل ہی نہیں دین کا عرفان کافر ہے تو شمپیر سے ہو دور مسلمان آئے 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 صدقے 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 آخری ماتوی والے آئے نری آہی ماتوی حالا جی کھڑے اوہ اتھو بہلو آئے نری آئے نری ہاتھ اچھے 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 بھائی جان بڑیاں مہروانی ہیں دونوں نے کیا دشت میں آتے ہی اعلان باہر سے ہم انسان ہیں اندر سے ہیں قرآن سچ مجتمع حاصل ہی نہیں دین کا عرفان کافر ہے جو شبیر سے ہو دور مسلمان دس لاکھ کو دیکھ کے علی کی بیٹی کے بیٹے فرماتے ہیں جب ہم نے کیے باپ کے انداز میں ہم لے ممکن ہو تو پھر ماؤس سے کہنا کہ وہ داملے آئے 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 صدقے 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 وہ آخری ہوتے تک میری آواز جارہی ہے پھر بولو میرے ساہے تو آنے کیا کہنے ہاں حملے داملے یہ ہے شیل سننے کا سلیقہ جب ہم نے کیے باپ کے انداز میں ہم لے ممکن ہو تو پھر ماؤس سے کہنا کہ وہ داملے علی کی بیٹی کے بیٹے فرماتے ہیں خالق نے یہ دنیا نہ بنائی تھی تو ہم تھے خالق نے یہ دنیا نہ بنائی تھی تو ہم تھے خالق نے یہ دنیا نہ بنائی تھی تو ہم تھے بندوں کی خدا تک نہ رسائی تھی بندوں کی خدا تک نہ رسائی تھی تو ہم تھے نیرے گھنٹا میں لگتا اگلی جاتے جانے ہمین غازی تھی قسمیں سکھر تو ہیدر آباد تو کراچی تو ہوں شکاک ہو تو میں فون ہی سنتا جانا میں ہجرہ جو کہ پڑھ سٹی ہے ہجرہ کی پڑھ سٹی ہے یارے گا تسلیج سنی نہیں لو مرشن جیدی دوروں آئی ہوتا ہے مصرہ میں یہ سارا پریوانڈا اسلام باتوں آیا ہے اندھی نظر پیا کردا تو میں نہیں پتا بھی کون بولے کون نہ بولے میرے اندروں میرے کولیس تو بڑھا مصرہ کہنی فرماتین خالق نے یہ دنیا نہ بنائی تھی تو ہم تھے بندوں کی خدا تک نہ رسائی تھی تو ہم تھے ایجاد کی مہتاج لڑائی تھی تو ہم اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جی 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 فرماتین ایجاد کی مہتاج لڑائی تھی تو ہم تھے ایجاد کی مہتاج میرے پچھے بہے کے شاید میری حقدات آیا کر دیتی ایتن والندہ سڑندہ پچھے بہے رہے ہیں ایجاد کی مہتاج لڑائی تھی تو ہم تھے فرماتے تم کیا لڑو گے تلوار ابھی بن ہی نہ پائی تھی تو ہاں بھئی ساکر ہنو فیصلہ کر بیعت ای باؤں اکھی آنکھے تا بیعت پڑھا ہی نہ پنیوہ جی وہاں بھئی سرہ باؤں اکھی اے نوے میری داد گمو جائے پڑھنا بسم اللہ فرماتے ہیں تلوار کی مہتاج لڑائی تھی تلوار ابھی بن ہی نہ پائی تھی تو ہم تھے علی کی بیٹی کے بیٹے فرماتے ہیں آو شامیو دھوکے میں نہ رہنا ہمیں کام سے نہ سمجھنا خود موت کو ہم دونوں کا ہم سے نہ سمجھنا خود موت کو ہم دونوں کا کام سے نہ سمجھنا ہم سے نہ سمجھنا پھر دشت میں جب آون نے تلوار اٹھائی وجہ اللہ پہ کررار کی حیبت اتھرائی دونوں بھائیوں نے نا علاقے بانٹ لی ایک یمین چلا گیا ایک یساس چلا گیا ایک دائیں چلا گیا ایک بائیں چلا گیا آون نے یمین میں حملہ شروع کیا حملے کی دیر تھی بندوں نے بھاگنا شروع کیا لڑتے لڑتے آون نے محمد بھائی کو ایک جملہ کہا کائنات طول کے سردار خوامہ پاس میری تلی پہ رکھیں اس کی چاوی میری جیب میں ڈال دیں میری قیمت میں پوری ہو رہی پھر دشت میں جب آون نے تلوار اٹھائی وجہ اللہ پہ کررار کی حیبت اتھرائی اس وقت محمد کو یہ آواز سنائی بھائی مجھے یہ فوج تو ہی کونکھ نہ بھائی ہاں بھائی ہاں بھائی ہاں بھائی نا مینا نا مینا نا میرا تیل پیا کرتا ہے یہ محسوس نہ کرو تو سارے ہکواری حل کیا کھو حالی حق ان ستے اٹھے ہیں اچھا اچھے 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 حیاتی آواز سنائی بھائی مجھے یہ فوج تو ایک آنکھ نا بھائی محمد نے کہا کیوں یہ فوج تجھے کیوں چھی لگی انہوں نے کہا یہ بھی کوئی بندے انہیں لڑنے نہیں آتا سہر آپ پیاسوں سے ڈرے جاتے ہیں بلہ یہ لڑنے سے پہلے ہی مرے جاتے ہاں 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 کو سارے ماتمی 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 کون پہ آدھا یہاں پہ شکرد حاضرین آپ شنا دل میں سہر آپ پیاسوں سے درے جاتے ہیں واللہ یہ لڑنے سے پہلے ہی مرے جاتے ہیں واللہ بندہ ایک آگے بڑھا کرج کر کے اس نے آن بادشاہ کی طرف کہ شہزادہ اپنا تعارف تو کرا اس تعارف کو گرامر کی روح سے رجز کہتے ہیں جسے کچھ لوگ رجز بھی کہتے ہیں وہ ذرا جلدی میں کہہ جاتے ہیں تو اسے رجز کہتے ہیں گرامر کی روح سے یہ میدان میں انداز ہے تعارف کا اور یہی رجز ہی وہ مجبوری ہے جس نے آرپ کے بڑے بڑے لوگوں کو لڑنے نہیں دیا میرا دل کردہ ہوا میرا دل کردہ ہوا میرا دل کردہ ہوا میں لے بڑا شکریہ آدھا کردہ مرنندر پی رہاں میکارا پوری کیتی نہیں میکاراں میکاراں پی رہاں میرا دل کر دا رہاں شکریہ آدھا کر اے دیڑھی گارا مشہور ہیں نا میم بڑھتے ہوئی کچھ بندیاں بائیں مدر آکھیئے پڑے بڑے بندیاں آکھیئے میں فلانا بندہ بہادر نہیں بہادر نہیں لڑنا نا جاندے میں نی ماندہ میں اس کو مانتے نہیں ہوں کہ عرب ہو اور لڑنا نہ جانتا ہو را جاندے بندے تو بندہ جڑا بکرہ کھو کے کھا لوے اوڈیاون دیں ہاں ہاں بکرہ کھو کے اوڈے گھار پہنچرتے ہیں کھا لیں دیا ایڈشی بندیا یہ رجت ایک ایسا تعرف تھا عرب میں ایک ایسا رواج تھا بھائی جان جنہوں نے سلام بھائی جان جنہوں نے لوگوں کو لڑے نہیں دیا عرب میں قانون یہ تھا کہ لڑنے سے پہلے میدان میں اعلان کرنا پڑتا تھا میرا کیا نام ہے میرے باپ کا کیا نام ہے میرے دادا کا اس گل مسکینا لڑا نہیں تھا ٹھیک ہے نا اس نے لڑنے نہیں دیا اس نے کہا شہدادے ایک دفع بتاتو صحیح تو اتنا اتنا بولا ہے تو ہے کون سینہ چوڑا کیا علی کے بھوتے نے ہاتھ مارکے فرماتے اجداد کا ہر رنگ شجاعت ہے میرے گر آئے 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 اچھا بھائی پنجوی مہیلے سے یہ جو میں راضی ہے جو میں کوئی راضی ہونا دا حق ہے پہلی واری پانی دینے پہ آتا جڑے بندہ بادشاہ آئندہ ناوکہ رہنا اوہ ایک واری ہر میں سے دہا چاہوے ایتے بعد تقادہ نہیں کرے گا فرماتے اجداد کا ہر رنگ شجاعت ہے میرے گر نادے علی آ دے تو کیسے بیٹا نادے علی نادے علین مظہر عجائب نادے علین آواز دے علی کو کون علی مظہر جو عجائبات کا مظہر ہے تجد ہو تو پائے گا اس کو آونن تو پائے گا اس کو آونن مددگار لکا اپنے لئے فرم نوائب مشکلات میں علی کی بیٹی کا بیٹا فرماتے اجداد کا ہر رنگ شجاعت ہے میرے گرد خود نادے علی میں بھی میرے نام کا ہے ورد صدقے صدقے تیرے سنن دے کیا گہنے فرماتے اجداد کا ہر رنگ شجاعت ہے میرے گرد خود نادے علی میں بھی میرے نام کا ہے ورد ایک لفظ میں ملے یا نہیں پورے لوگا دے چھو اردو دے لوگا دے چھو انہی بیویل لوگتہ ہیں میرے گھو کسے جو نہیں ملے یا کافی یا تو وقت قرآن ہی چھو لگے قرآن تو بڑا لوگت اس دنیا جا ہے کوئی نہیں وہ لفظ ایک کرد کاف دو نکتے آلا رے دال کاف رے دال کرد کردہ دن بندر علی کی بیٹی کا بیٹا کہتا ہے اجداد کا ہر رنگ شجاعت ہے میرے گرد خود نہ دے علی میں بھی میرے نام کا ہے ورد ہو خاک مزا جنگ کا ہم شیر ہیں تم کرد جیو سنگر جیو سنگر جیو سنگر جیو سنگر جیو سنگر ہاتھ اچھے نا ہاتھ اچھے نا آواز میں میرے بانے کی دکھر ہو جی جیو سینجل ست کے جامان فنماتے ہو خاک مزا جنگ کا ہم شیر ہیں اچالن ہم شیر ہیں تم کرد ہم شیر ہیں تم کرد بندہ آگے بڑا اس نے کہا شجاعتے ایک بار بتائی دے تو ہے کون تو آٹیکل ٹائم ہوئے تو میں تعبیر شد رہے مصر وقت پڑھ لوں فرماتے اجداد کا ہر رنگ شجاعت ہے میرے گرد خود نہ دے علی میں بھی میرے نام کا ہے ورد ہو خاک مزا جنگ کا ہم شیر ہیں تم کرد اس نے کہا تو ہے کون فرماتے اللہ کے شاگرد کے شاگرد کا شاگرد سارے ہاتھ اچھے سارے ہاتھ جڑے علی تین اچھے جڑے ہاتھ غازی دی ملکیہ تین اچھے ہائے دری سلام انہیں سلام انہیں اجداد کا ہر رنگ شجاعت ہے میرے گرد خود نہ دے علی میں بھی 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 جان میرے نام کا ہے ورد ہو خاک مزا جنگ کا ہم شیر ہیں تم کرد اللہ کے شاگرد کے شاگرد کا شاگرد فرماتے ہیں آل علم سے لڑ لڑ کے جہالت میں نہ پڑنا آل علم سے لڑ لڑ کے جہالت میں نہ پڑنا اچھا نہیں بندوں کا خدا بند سے لڑنا کروڑا واری سلام ہی کروڑا واری میرا بچہ سلام ہی جی وہ جوانی ہے مانو بس جنگ شروع تھی جب ٹوٹ گئے حرب کی جل باپ کے دھاگے جل باپ کہتے ہیں چادر کو عرب میں یہ وہ چادر ہے جو مرد بھی لے سکتا ہے اور مستور بھی ٹھیک ہے جب ٹوٹ گئے حرب کی جل باپ کے دھاگے جب بھاگ گئے بھاگ تو بھر خوف سے بھاگے جب بھاگ گئے بھاگ تو پھر خوف سے بھاگے مڑ مڑ کے وہ دیکھیں کبھی پیچھے کبھی آگے بد وقت یہ کہتے تھے کہ اب بخت نہ جاگے بد وقت یہ کہتے تھے کہ اب بخت نہ جاگے ہر کام ہی بھولا انہیں ہر کام سے پہلے جو شام کے تھے شام میں تھے شام سے تو سمجھے یہ نہیں ہے کہ میں نہیں نہ لیکے میں نکلے گیا شام کے تھے شام میں تھے شام اکیل کے میں بھائی جان آئے 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 صدقے جان لالا دے رہے نہیں میں نوکے جو نوشے جو ہر کام ہی بھولا انہیں ہر کام سے پہلے جو شام کے تھے شام میں تھے جاک دونوں یا کدم آکھ دیں نے ٹائم ہی نہیں وعدہا جو شام کے تھے شام میں تھے شام سے پہلے جو شام کے تھے шام میں تھے شام سے پہلے جب دونوں کے قدموں پہ جبیر ایس کا ذا تھی تلوار کی تحریک میں خالق کی رضا تھی شبیر کے ہنٹوں پہ تبس سنتھا دعا تھی نو لاکھ زبانوں پہ یہی ایک صدا تھی کر رہے ہیں چر رہے ہیں جنگ جو ہیں ولی ہیں مارے گئے اس گھر میں تو سو رہے ہیں سلام انہیں سلام انہیں اتنا دے شہر آباد ہوں نے ایسے کو تھوڑا پیاری بول دے ہو اٹھو آبادہ ہوئے ہائے دری گھڑی تے یاد نہیں دی چلتے دل لیتا افواج یزیدی کو بکھرنا پڑا یک دام کے بھی زندہ ردیب ہے یک دام تے دو چپ کر گئے ہیں قرآن تھی کہ سبیل انٹلکہ جو میں منسیدن تے نیزم آ رہی افواج یزیدی کو بکھرنا پڑا یک دام جو مارنے آئے انہیں مرنا پڑا افواج یزیدی کو بکھرنا پڑا یک دام جو مارنے آئے انہیں مرنا پڑا یک دام خود موت کو بھی آن سے ڈرنا پڑا یک دام خیبر کو بکربل میں اترنا پڑا خود موت کو بھی آن سے ڈرنا پڑا یک دام خیبر کو بکربل میں بیٹھ جا خیبر کو بکربل میں اترنا پڑا یک دام اطراف میں آواز تھی ہاں ہوں کہیں ہائیں ہوں خیبر کو بکربل میں اترنا پڑا یک دام نو لاکھ بندہ ہے اونا محمد لڑے ہیں حالات یہ ہو گئے یمین سیوازی ہیں یہاں بھی آ گیا یہ سار سیوازی ہیں یہاں بھی آ گیا ابتدایی سیوازی ہیں یہاں بھی آ گیا چتی میں سیوازی ہیں یہاں بھی آ گیا کربلشکر سیوازی ہیں یہاں بھی آ گیا ہیں میرے سر پہ ہیں میرے سر پہ ہیں میرے سر پہ اطراف میں آواز تھی ہاں ہوں کہیں ہائیں ہوں حیدر کو بھی کہنا پڑا یہ یا انہم آئیں ہوں ستم نصیب فضاؤں کو ٹال دیتا ہے ستم نصیب فضاؤں کو ٹال دیتا ہے میں بیٹا ترلا کیا کر دا ہوں بے مسائے بیچا گو بندہ کوئی دا ہے دن میں کافی ہو گئے ہیں تو انہوں یہ گال سمجھیں دے ہاں تو ڈی مرزی پائن دے نا جے ہو گئے تو انہوں اسے سیند دے پتران لا باستہ مسائے بیچنا آئے کرو انتا من فضائلیتی بڑا جیو لگ دا ہے بیڑا وڈا پن ڈالے جگہ جو ہے تا بندہ پچھے گیر آندا ہے مگر چلو مسائے بیچے سان کریا ہے جیو مرشد سگیت جو ہے جتے باہر بندی ہوا جا 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 ست کے بھائی مزا زندگی جو عزت آریج گودری ہے تو انہوں نے ان جی آئے کرنی چاہیے دیے جیو مرشد بڑی آراملل میں پڑنا ہے ٹائم دا من پتہ ہے من پتہ پہ میں زیادہ پڑ گیاں مگر انہوں نے دن رومن دن میں گھٹ تو گھٹ بھی منٹ پڑنا ہے تپاکہ لغاستہ انہیں کوئی جلدی نہیں کرنی میں نے پڑھن دے بنا جنادے ہیں ان بادشاہ ماں دے اچھے ٹھیک ہے ستم نصیب فضاؤں کو ٹال دیتا ہے مشیبتوں کی ہواوں کو ٹال دیتا ہے کہا حسین سے زینب نے آن کو لے جا سنا ہے صدقہ بلانوں کو الفرق جی وہ میرا بچھا ماتم 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 پانج ہو گئیے پانج راتاں دا مہمانی چانگلی دا اگرے سال جو ہوگا وہی روئے گا حسین بھائی جی ہاتھ پوکا لے نا یہ میرا بچھڑا جیوانیاں مانو یہاں جیو پہ جتنی دیرا کئے باس لیو پڑتا رہاں خدا نہ رو وہ ضمیر حسین استعزیم ستم نصیب فرداؤں کو ٹال دیتا ہے مشیبتوں کیوں سلام ہیو میرا نسلا دی خیر ہو بھی جی میں بلک بلک کے بٹھر ہوں میں مشیبتوں کی ہواوں کو ٹال دیتا ہے کہا حسین سے زینب نے آن کو لے جا سنا ہے صدقہ کم سے کم مٹھارا ہاشمی لے کے بٹھاو اسے بھئی بٹھا دے بٹھا دے اسے بھئی حسین کل سے میرا بیٹا یہاں کو بندہ کھڑا ہو اس سائیڈ پہ مسائیڈ میں کوئی بندہ آگے نہ آئے مولا عزت دے کائنات کے مالکین آپ پہ راضی ہو کم سے کم مٹھارا ہاشمی لے کے حسین گئے ہیں دربارے ولیوں سخی ابباس کے بعد جو دوسرا غیرت مند حسین کے ساتھ تھا وہ ہے علی کی بیٹی کا بغت عبداللہ ستائیس تجب کو عبداللہ حسین کے ساتھ چل کے گئے ہیں دربارے ولیوں مسائیڈ میں پڑھ چھوڑے ہیں تو ستوچھو نہیں کی میں صدقے میرا بچڑا ذکر حسین نصیب ہوئی بھائی مختار جیو اونا بندیاں کروڑواری سلام ہیں جنہیں پڑھ گئے ہیں میری مندل پہ میں کہہ ستائیس تجب کو عبداللہ حسین کے ساتھ چل کے گئے ہیں دربارے ولید میں جن لوگوں نے مقتل لکھی ہے وہ کہتے ہیں اٹھائیس تجب کو عبداللہ اتنے بیمار تھے حسین کو خدا حافظ کہنے کے لیے مدینہ کی صحت پہ نہیں آئے آج کوئی بندہ اتنے بڑے پندال میں اے اسلام آباد سے کبھیر والے تک کا مات میں بیٹھا مجھے سوچ کے بتاؤ ایک دن میں کیا ہو گیا آپ کو تیاری کردہ تیاری کردہ تھک گئے ہیں تو بے شک نہ کرماتا سنو دا آج ہے تھک گئے ہیں تو نہ کرماتا یہ کنجھے شریعت غریب بڑھ بڑھ بیٹھا گا کیا ہو گیا ایک دن میں مقدر کہتی ہے حسین دربار سے باہر آئے اندر صرف عباس گئے تھے پہلا سوال بادشاہ varit بے چیند دوسری بار پوچھت اب اندربار میں کیا ہوا خبتہ عبداللہ Ոیمیری بہنوں کی میں بعدہ آ رہا میں نہیں گا بات ہے میری بہنوں کی میں گھر چل کے بتاتا ہوں گھر پہنچے حسین پہلا سوال پھر کی عبداللہ نے اب تو بتا دربار میں کیا ہوا حسین فرماتے امت مدینے نہیں رہنے دی بڑے آرام سے قائم اینے بڑے آرام سے سنایا تم نے امت مدینے نہیں رہنے دیتی جلال آگیا جا فریتہی آیا کہ تلوار بے نیام کر کے حسین کے پاؤں پہ رکھی دونوں ہاتھ باندھ کے گھتے ہیں ذرا نام تو بتا کہوں نہیں مدینہ ہمارا گھر ہمارا شہر ہمارا وطن ہمارا رکومت ہماری کون نہیں رہنے تھا حسین فرماتے ہیں ولید کو خط آیا یزید کا یا حسین بیعت کرے یا حسین مدینہ چھوڑے مدینہ چھوڑے بغیر دین نہیں بستا حسین کے پاؤں پہ دونوں ہاتھ رکھے علی کی بیٹی کا وقت کہتا ہے علی کلا لے کے سانگر یزید کو لیک خط اسے کہہ ساری فوج لے کے مدینہ آجا بھائی مذہر میں اسلام بہت تک دا زمینہ توڑے دلوں میں نواز سے دعا ہوندی روے تک کرنے روے حسین ایسان کر یزید کو لیک خط اسے کہا میرا بچڑا اس سیند دکھاندی کا سوئی ہائے کریں ایڈی سونی ہائے کریں ایڈی شام میں چوہیے راضی ہو جائے ہاں بہتا جملہ پہ آنا یزید کو لیک خط اسے کہہ ساری فوج لے کے مدینہ آجا بادشاہ تو کرسی پہ بیٹھ جا اب باس کو اور مجھے لڑنے کی اجازت تینا دیماظہ میں چہیکن جائے شوہا تھمارو بادشاہ تو کرسی پہ بیٹھ جا اب باس کو اور مجھے لڑنے کی اوہ سچ کے اب باس کو اور مجھے لڑنے کی اجازت دے دے اگر میں مدینہ سلوک سے بھر دوں پھر تو نہیں جائے گا مدینہ سلوک سے بھر دوں پھر تو نہیں جائے گا باید علام باس یمدین آزاد آرو زندگی گزر گئی ہے ذکر حسین سنو دیا تو آڈی زندگی گزر گئی ہے ذکر حسین سنو دیا تو آڈی ایک جملہ سنے آئے اتھروں مناوے نہ آوے جدہ یاد آسی بارے سان جاسی تڑپ کے اٹھا حسین عبداللہ کے شانوں پہ ہاتھ رکھے کہتے ہیں کیا کروں عبداللہ کہتا جزید کو خط لکھ اسے کیا ساری فوج لے کے مدینہ آ مجھے اور عباس کو لینے کی اجازت دے اگر میں مدینہ سروں سے بھر نہ دوں تو پھر چلے جانا عبداللہ کی آکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتا ہے میں بطول کا بیٹا گھر بلا کے ماروں ہے کیسے میں سمجھ مصحف کی ہوں دا سارا آش اوہ چیاں دھڑا مانے لانے اوہ چوڑے بچڑے دیویں ہاں پترہ کرانا مانے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فرماتے ہیں میں بطول کا بیٹا اوہ بچڑے تیاری کر رہو میں بطول کا بیٹا گھر بلا کے ماروں اب تو لگے تھے اچھا گھر بلا کے نہ مار رازی کو اور مجھے ایک اکتلوار دے کے شام بھیج دے جب تجھے شام سے خبر آئے کے شام سروں سے بھر گئی پھر تو نہیں جائے گا فرماتے ہیں نہیں عبداللہ لڑنا نہیں دین بچانا ہے عبداللہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے پھر کون کون جائے گا اوہ شہن فرماتے ہیں میرا سجاد جائے گا عبداللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اوہ شہن فرماتے ہیں میرا عقود جائے گا عبداللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگلی گالتے تیرے کلوں ہائے نہ ہوئے تیہا ہاتھ نہ گے سینے دے تانک لچش کریں تلے گار گیا کہ بی بی میں تھک گیا میں ان ماف کرے میں ہائی نکاس گیا عبداللہ کہتے ٹھیک ہے حسین فرماتے میں راستگر جائے گا عبداللہ چھپ حسین کہتے میں راستگر جائے گا عبداللہ چھپ حسین کہتے میں راستگر جائے گا عبداللہ چھپ حسین فرماتے عبداللہ میں بار بار کہہ رہا ہوں میں راستگر جائے گا بھوتا کیوں نہیں عبداللہ کہتا سوچ رہا ہوں سولہ دن کا بچہ ہے گرمی کا راستہ ہے عراق کا سفر ہے راستے میں اتنی گرمی پڑتی ہے یہ اتنا سا بچہ ماں کے بغیر کیسے بڑھا یہ اتنا سا بچہ یہ اتنا سا بچہ یہ سولہ دل کا بچہ بی بی جڑے امیر ماتن نہیں پہ گردے جڑے گریب ہے یہ اتنا جی جی بھائی حسین یہ حقی یہ حقی جی میں ہاتھ رہے سینے تھے یہ اتنا سا بچہ ماں کے بغیر کیسے جائے گا حسین فرماتے تجھے کس نے کہا اسگر ماں کے بغیر جائے گا اسگر کی ماں بھی جائے گی رکھ میرے سرد قرآن پہ آم اسگر کی ماں کا نام آیا تڑک کے اٹھا تلہ امامہ ضمیر پہ جا گی تلوار پائیں جا گی حسین کے پاؤں پہ ہاتھ رہا کہتے ہیں علی کی بہو اور گھر سے باہر علی کی بہو اور گھر سے باہر حسین فرماتے ہیں جب علی کی بیٹی جائے گی جب زینب جائے گی جب کل سوام جائے گی جب نہیں آتا ماتا ہم سردہ لے گا جب علی کی بیٹیاں جائے گی جب میری زینب جائے گی جب میری کل سوام جائے گی تھر باب کیوں نہیں جائے گی رو نہ رو بھائو تری اپنے مردی اس دورتے میں نوازہ نہیں علی کی بیٹی کے جانے کا نام سنا اپنے زمین پہ گیرہ دونوں ہاتھ بڑھا کے فرماتے ہوں محمد میں اٹھنے کے گھر دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کے نانی پتول کی گھر میں لے لے آنا محمد میں اٹھنے کے یا زہرہ یا زہرہ کردہ تیاری کردہ تیاری کردہ تیاری اگلے سال جڑا ہوئے گا ہوئے گا آنا محمد میں اٹھنے کے قابل نہیں رہا میرا ہاتھ پکڑ کے نانی پتول کی قبر پہ لے چلو قبر پتول پہ آئے پائیتی سڑک کے کا امہ جب بابا علی نے آپ کی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا نا تو مجھے کہا تھا تھا نا بھائیوں کی بہن ہے روئے نا اممہ تو اسے ملنے آ رہی ہے آپ تک روئی ہو تو میں زیمدار ہوں آج کے بعد شام کی گلیہ جانے شرابیوں کا خجوم جانے تماشے مارنے والے جانے بازار میں بٹھا بٹھا کے جننے والے جانے بے غیرتوں کا مجمع جانے تیری بیٹی جانے عبداللہ گھر پہنچے بیٹیوں نے بسترے بیماری بچھایا عبداللہ صاحب فراش ہو گئے علی کی بیٹی نے بھائی سے گو سا میں جاؤں گی نہ حسین نے کہا تیرا شوہر بیمار ہو گیا جب تک تیرا شوہر اجازت نہ دے میری مجبور زندگی میں پہلی بار عبو تراب کی بیٹی جا فرہ تیار کی حویلی میں میٹی ہوئے بیٹی اونچہ روئی ہے صرف بیمار کے کان تک آواز بھی فرماتے آلیا حسین کے ساتھ جانے کی جانت رہنے آئیو انہیں کی سہزادی نے کہا میں بولی تو نہیں عبداللہ تجھے کیسے بتا چل گیا جیس بندے نے پتہ ہی نہ بے ذاکری کی او دا میں نامے نا عبداللہ تجھے کیسے بتا چل گیا اس بچڑے نے رواستے میں نکویاں دکھا سمیاں دیا پہ ٹھیک دائیں زمین تے ان منگر دوال نہیں انہیں دہلی دیدین اس سوال کرنا ہی نہیں ہوگا او میں صدقے او میں صدقے اللہ حکر او ماتو جی متر جی مانا او ماتو جی خیر ہوئے او میری اماما او دھیاں او بھینا منگی آجے علید ہی تن خالی نہیں جانا زینب بھائی کے ساتھ جانے کی جازہ لینے آئیو میری شہزادی نے کہا عبداللہ میں نے سوال نہیں کیا آپ کو کیسے بتا چل گیا عبداللہ فرماتے ہیں تیرا زمین پہ بیٹھنے بتا رہے تو گریب ہو گئی تو comercial زینب میں بیمار ہوں میں تیرا ہاک بھکڑ کے اٹھا نہیں سکتا بیٹے چاہیے بیٹے لے جا بیٹیں چاہیے بیٹیہ چاہیے بیٹیہ لے جا چادر چاہیے چادر لے جا نوکر چاہیے نوکر لے جا گھوڑے چاہیے گھوڑے لے جا اوٹ چاہیے ہوٹ لے جا محمن چاہیے میحمن لے جا پردے چاہئے پردے لے جاؤ اتنی حسان کر اتنی بیرمانی کر جتنی دیر تمہیں گھر میں رہ سکتی ہے کسی پلنگ پہ بیٹھ کسی تخت پہ بیٹھ کسی چار پہی پہ بیٹھ زینب کسی اونچی جگہ پہ بیٹھ مٹی پہ نہ بیٹھ ایسا نہ ہو تو میرے گھر مٹی پہ بیٹھی ہو تجھے بلانے کے لیے اگر آسان ہے ایسا نہ ہو تو میرے گھر مٹی پہ دے لے لگ دیں کچھ بھی حسین دے ایسا نہ ہو تو میرے گھر ایسا نہ ہو تو میرے گھر ایسا نہ ہو تو میرے گھر اور صدقے اب بھی زمانے کو سمجھ نہیں آ رہی حسین کیا ہے کس نے اسی طرح سے بچے کو بتا دی ہے وہ جڑ گئی ہے علی کی بیٹی ہے اللہ جانے کس نے اس بچے کو یہ خبر دے دی ہے جتنی دیر میرے گھر میں رہنا ہوں اونچی جگہ پہ بیٹھ ایسا نہ ہو تو مٹی پہ بیٹھی ہو تجھے بڑھانے کے لیے عباس آ جائے عباس کہے ہیں عبداللہ ہماری امیر بہن اور مٹی پہ گزارا ابھی یہ بات ہو رہی تھی یہ خوشن کا پیغمبرہ کبھر آ گیا دونوں ہاتھ باندھ کے کہا بابا نے کہا جاؤ بھوپی کو لے جاؤ اگر اجازت ہو تو میں بھوپی کو لے جاؤ عبداللہ فرماتے اکبر بابا سے کہو لے ضرور جاؤ تمہاری بہنیں تمہاری بیٹی ہے تمہارا ترکہ ہے تمہاری ملکیت ہے لیکن عبداللہ کہہ رہے ہے سان کرو سارے حاشنی زینب کو لینے آؤ تاریخ کو بتا تجھ لینے علی کی بیٹی کتنی آباد تھی تو رام دیکھ کر سمیر جو یا لے اور چنیو ٹالے ہوں تو ہم جوان ہو تو ہم مرد ہو تو ہم ماتم نکیتہ میں دکھی ہویا اگر جا کے نہ بہنہ تو بچھی یہ مہینہ مہینہ ناز کرتی ہی ہمیں ماں مو لینے آیا تھا ہمیں چچا لینے آیا تھا میرے اتنے بھائی لینے آئے تھے میرے بابا لینہ آئی میرے پے کے لینہ آئیان میرے نان کے لینہ آئیان میرے داد کے لینہ آئیان اب تُو لگتا ہے سارے حاش ملے جاؤ تاریخ کو پتا چلے زینب آباد کتنی ہے اور میں نے کوئی نہیں پتا سا کیڑا ماتم کرے کیڑا نہ کرے حشین کو یہ پیغام ملا اٹھارہ حاش ملے کے حشین عبداللہ کے دروازے پہ آگئے فرماتے عبداللہ تمہارا پیغام ملا تھا میں سارے حاش ملے آیا ہوں میں بہن کو لے جاؤں عبداللہ فرماتے لے ضرور دائے احسان کر ایک بار مجھے چار پائی سے اٹھا حشین نے اٹھایا علی کا لار کرم کر مجھے دروازے پھلے جا حشین دروازے پھلے گئے آواز دی علی کی بیٹی میرے قریب آ شہزادی قریب آئی علی کی بیٹی کا ہاتھ حشین کے ہاتھ میں رکھا دونوں ہاتھ بھاک کے عبداللہ کہتا تمہاری بہن ہے تمہاری بیٹی ہے تمہارا ترکہ ہے تمہاری ملکیت ہے لے ضرور جا امام بن کے وعدہ گھر جتنے لینے آئے وہ اتنے چھوڑنے ہوگے اللہ حکم اللہ حکم اتنے چھوڑنے ہوگے پتہ نہیں کیا ہوا حشین کو سرکے اے بندے کربلا آنی سامنے بیٹھے نے اے بندے کربلا آنی سامنے بیٹھے نے انہیں سیرت قرآن لگی جدو میں کربلا بھائی مزر جمل آکے ہے میں نے امام حشین سے پتلا دیکھا سکنے باوی آمد چاہتو بچھیں بندیاں نو کربلا دے ویس جا کے لے گئے یہی حالت ہوگئی اتہ نال بندیاں ماتم گیتے اتھے جیتے بیٹھیں چھڑکتے روڑے جا کے بنیا سیر جمارن سیر پھڑ گئے شالہ کل سمجھا مجھے حشین نے جملہ سنا عبداللہ کا روتے ہوئے دروازے سے باہر آگئے باہر جا کے آواز ہتی ہے باس باہر آجا اکبر باہر آجا قاسم باہر آجا آون باہر آجا محمد باہر آجا مسلم باہر آجا یہیہ باہر آجا چافر باہر آجا سترہ ہشمی باہر آگئے اکیلا سجاد رہے برے گیا بیٹے سے گیتے جا پھوپی کو لے آگا عبداللہ کی شرط ہے جو لینے آئے وہی چھوڑنے آئے ماتم حسین عبداللہ کی شرط ہے جو لینے آئے وہی چھوڑنے آئے ہم میں سے کسی نے واپس نہیں آنا جا پھوپی کو لے بھی حسلہ حسلہ کوئی جلدی نہیں شرط ہے جو لینے آئے وہی چھوڑنے آئے ہم میں سے کسی نے واپس نہیں آنا جا لے بھی تو ہوا چھوڑ بھی تو ہوا لے بھی تو ہوا چھوڑ بھی تو ہوا وارس حیدری اس ماہور دی قسمیں ایدہ وڈہ مجمعہ نا میں جملہ لاہور نہیں آکھیا غازی دی قسمیں نیاز بیگ نہیں آکھیا سیال مور نہیں آکھیا شیخ گبورے نہیں آکھیا پورے پائن دن اج میں بھائی مذر کسے جگہ تھے جملہ نہ آکھیا آج ماہول ہے جبنے آپ یہ ہیں میرا دیل پہ کردے جملہ آکھا سجاد آگے بڑے عبداللہ کے سامنے ہاتھ پانکتے اجازت ہے میں پھوپی کو لے جاؤں عبداللہ فرماتے ہیں لے ضرور جا لیکن دیکھ لے اس کا سر زخمی نہیں ہے عبداللہ فرماتے ہیں میں منا نہیں کر رہا لے ضرور جا لیکن دیکھ لے اس کا سر زخمی نہیں ہے اس کی کلائیوں پہ رسیوں کے نشان نہیں ہے اس کے چہرے پہ تماجوں کے اللہ اکبر دھائی سے تیمینا دور لینے ہیں آپ کے جی بیٹا اٹھائیس رجب سے لے کے دو محرم تک علی کی بیٹی نے ناؤن کو پیار کیا جنادے نہ ہوتے میں یہیں چھوڑ دیتا علی کی بیٹی نے ناؤن کو پیار کیا نہ محمد جب بھی یہ بچے آگے بڑھتے ہیں امہ ہمیں پیار دو کرو علی کی بیٹی کہتی شاید تم نے باپ سے سنا نہیں ہے تم میرے اکبر کا صدقہ ہو تم میرے حسین کا صدقہ ہو میں سیدادی ہوں ہم صدقے کو ہاتھ نہیں لگا پتہ نہیں یار و بندہ بھمو بھی یہ نہیں بیان موڑ دیتا ہے ہاتھ نہیں ماریا علی کی بیٹی نے کہا ہم صدقے کو میں سیدادی ہوں تم میرے اون کا صدقہ اکبر کا صدقہ ہو حسن تم میرے حسین کا صدقہ ہو میں سیدادی ہوں ہم صدقے کو ہاتھ نہیں لگا دیں بچے تلکتے رہے امہ ہمارے کپڑے گدلے آلیا نے نہیں گدلے بچے چڑپتے رہے اممہ سینے سے سرائے آلیہ نے نہیں سنایا بچے چڑپتے رہے اممہ پیار کرے آلیہ نے نہیں کیا سات محرم آٹھ محرم نو محرم دس محرم ختم ہوگی میری مہینس بچے تیار ہو کے ماں کے پاس آگئے اممہ ہم مرنے جا رہے ہیں علی کی بیٹی نے کہا جاؤ اللہ کے حوالے بچوں نے کہا اممہ ایک بار تو سینے سے لگا علی کی بیٹی نے کہا جاؤ اللہ کے حوالے بچوں نے کہا اممہ ایک بار پیار تو کر علی کی بیٹی نے کہا جاؤ اللہ کے حوالے محمد انوان پون پگڑ کے بیٹھ گئے اممہ ایک بار سینے سے لگا علی کی بیٹی نے کہا اونو محمد میں کوئی عام مستور ہوں اگر مجھ سے پیار لینا ہے میری شرطیں پوری کرو پھر پیار کرو گی اونو محمد کھڑے ہو گئے اممہ حکم کر علی کی بیٹی نے کہا میں جانتی ہوں تم کئی دنوں کے پیاسے ہو لیکن آج جنگ کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ زینب کے بیٹوں نے پانی کی در دیکھا تھا اونو محمد نے کہا اممہ تعمیل ہوگی اممہ ہم پانی کی درف نہیں دیکھیں گے علی کی بیٹی نے کہا جانتے ہونا میرا حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکا ہوا ہے میرے بھائی کے شہر سے باہر گرنا تاکہ میرے حسین کو تمہیں اٹھانے ہی نہ پڑے اونو محمد نے کہا اممہ تعمیل ہوگی محمد پانچ اون کے باہر نکل گیا اون لادلہ تھا ماں کے پیر پکڑ کے بیٹھ گیا مک گئی آئی تھی میں جیس تابوت میں برامت کرانے ماں کے پیر پکڑ کے بیٹھ گیا مو آگے کیا اے ہن جی نہ مانون میری گا وہ سمجھ آ رہی ہے تو انہوں پترانال پیارے انہوں گھر پچھی اون نے کہا اممہ ایک بار تیار تو کر لے اممہ ایک بار میرا مو تو چون دے علی کی بیٹھ نے کہا اون اگر تُو نے میرا پیار لینا ہے نا پھر میری یہ شرط ہے تُو نے جب میدان میں زین سے اترنا ہے نا تُو نے ہاتھ ماتے پر رکھنا ہے جب تک تجھے مامو حسین نہ کہے میں راضی ہوں تُو نے ہاتھ نہیں اٹھانا پھر میں پیار کروں گی بچے میدان چلے گئے آلیہ مسلح پہ آ گئی حسین دروازے پہ آ گیا بتاتا رہا تیرے بچے بڑا اچھا لگ رہے ہیں کہتی رہی ماشاءاللہ تیرے بچے بڑی جنگا رہے ہیں کہتی رہی جن نہیں آتا ماتا ہم بار سلا جائے تیرے بچے بڑی جنگا رہے ہیں کہتی رہی ماشاءاللہ اچانک حسین طلب کے زمین پہ گیرا حسین کیا ہوا زینب میں نے اون و محمد کو خود لڑنا سکھایا ہے اللہ جانے تیرے بچوں کو کیا ہو گیا ہے لرتے لرتے جب دریاء کے قریب جاتے ہیں آنکھیں بانگا لیتے ہیں اللہ جانے یہ کوئی قانونی نہیں ہے اللہ جانے اللہ جانے نہیں آتا ماتا اللہ جانے تیرے بچوں کو کیا ہو گیا ہے لرتے لرتے جب دریاء کے قریب جاتے ہیں آنکھیں بانگا لیتے ہیں کہتی رہی ماشاءاللہ اچانک اٹھا ہوسین اچھا لینا میں جا رہا ہوں کہاں جا رہا ہے تیرا محمد گر گیا کہاں گیرا خیمے سے نو میل اور بندہ گناہ گارے جائے ہاں ہاتھ میں مارے آ بھائی تو سیلے لگا کے کہتی ہے نہ میل آنا نہ میل جانا اور جہاں گر گیا وہاں سو جائے گا اور تُو میرے سامنے بیٹھ اور میں تیری آشے گوں اور میں تیری زیارت کرتی ہوں اے اللہ جانے پھر کہاں جلدی نہیں جلدی نہیں جلدی نہیں ہوسلا غازی رواز سے ہی بہن ہو غازی رواز سے ہی بہن ہو ہوسلا 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 نہ میل آنا نہ میل جانا جہاں گر گیا وہاں سو جائے گا تُو میرے سامنے بیٹھ میں تیرا چیرہ دیکھتی ہوں محمد زمین پہ گر گیا آن جنگ لڑا تھا جنگ لڑتے 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 ایک لیلہ آن کو وہاں لگا جہاں اکبر کو سینے میں لگا تھا آن زین سے اترنے لگا ماں کا جملہ وارث آن کو یاد آگیا ماں نے کہا تھا مامو کو آخری سلام کے لیے ہاتھ ماتے پہ رکھنا جب تک مامو نہ کہے تب تک ہاتھ نہیں اٹھانا بچے نے ہاتھ ماتے پہ رکھ کے سلام کیا آزمان کی طرف دیکھے کہا میرے اللہ میں علی کی بیٹی کا بیٹھوں میں نے زندگی میں مانگ رہا کچھ نہیں کوئی تدبیر کر جب تک مامو نہ ملے میرا ہاتھ نہ اٹھے بچہ دعا مانگ رہا تھا کتے ابن کاہل اسدی نے تیر چھوڑا تیر بچے کے ہاتھ میں جا لگا ہاتھ سے ماتے میں جا لگا نہیں آتا تجھے ماتم تو پتھر گوانا ہوا ہے ماتھے سے سر میں جا لگا آدھا ہی دھر رہ گیا آدھا ہی دھر رہ گیا بچے کا ہاتھ ماتے پہ سل گیا علی کی بیٹی کا بیٹا زمیر پہ آ گیا بارہ محرم کو قبریں بن گئی سجاد نے آنڈ کو سلا دیا آخری جملہ بھائی آنڈ چودہ سو سال سے قبر میں سویا ہوا ہے زینب کے بیٹے کا ہاتھ ہی آئیں ماتھے میں تیر فسا ہوا ہے آن میدان محشر میں حسین کے پاس جا کے گئے گا مامو مجھ پہ راضی ہو حسین کہیں گے میں راضی ہوں آن ماں کو بلائے گا کہے گا اممہ ایک پیار تو کر دے اممہ میں طلب رہا ہوں اممہ میں سسک رہا ہوں آ گئی زینب کی جوڑی آ گئے عبداللہ کے بیٹے آ گئی زینب کی جوڑی ماتمہ حسین یا 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 حسین کر بو بلاوچھ غازی دے سامے امت نے ماری زینب دی جوڑی کر بو بلاوچھ غازی دے سامے امت نے ماری زینب دی جوڑی کربو بلاوچ غازی دے سامن امت نے ماری زینب دی جوڑی کربو بلاوچ غازی دے سامن امت نے ماری زینب دی جوڑی کربو بلاوچ غازی دے سامن اے نشامیانے ہائے زینب دی جوڑی امت نے ماری زینب دی جوڑی کربو بلاوچ غازی دے سامن امت نے ماری زینب دی جوڑی کربو بلاوچ غازی دے سامن امت نے ماری زینب دی جوڑی کربو بلاوچ غازی دے سامن بی بی زینب دی جوڑی بی بی زینب دی جوڑی